اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کی حدیث کا مضمون یہ ہے بعض روایات میں فقط شب جمع آیا بعض میں جمع اور پیر کا روز آیا کہ جب امت کے اعمال امام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں راوی نے سوال کیا کیا مولا اس بات پر قرآن کی آیت سے دلیل مل سکتی ہے اللہ اکبر قرآن ناطق سے دلیل مانگ رہا ہے کہ قرآن سامت سے کوئی دلیل دیجئے امام نے قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ جسے ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت کیا کہتی ہے وَقُلِ عَمَلُ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ جو چاہتے ہو کر لو عمل انجام دو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے وَرْرَسُولُهُ اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ اور چند خاص مؤمن بندے ہیں کہ جو تمہارے عمل پر نگاہو کیے ہوئے ہیں میرا آپ سے سوال ہے کیا میرے اور آپ کے جیسے معمولی بندے عام مؤمنین اس قابل ہو گئے کہ ایک دوسرے کے عمال پر نازل ہو جائیں نئی عزیزوں وہ کچھ خاص ہستیاں ہیں کہ جو مؤمن ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے علاوہ تمام امت کے عمال سے باخبر رہتے ہیں چھٹے امام اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں ہم آلِ محمد بھی اس آیت میں وہ مؤمنین ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں اور اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے عمل سے باخبر رہتے ہیں بس عزیزوں کوئی اس آیت پر آلِ محمد کی اس فضیلت پر امام کی اس ذمہ داری پر شک و حیرت نہ کرے کیوں کیونکہ اگر کسی کو شک ہو تو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے موجزات کو جا کر دیکھے ایک موجزہ کیا لکھا نبی اللہ عیسیٰ اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میں خدا کے علم کے ذریعے سے تمہیں خبر دوں گا کس چیز کی؟ ما تاکلون اس شیکی کے جو تم کھاتے ہو وما تدخیرون فی بیوتکم جو کھاتے ہو فقط وہ نہیں جو اپنے گھروں میں بچا کر چھپا کر رکھ لیتے ہو میں نبی اللہ عیسیٰ اللہ کی عطا کردہ علم کی وجہ سے ان باتوں کو بھی جانتا ہوں علماء مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں تاکلون ایک تشبیح ہے ان عامال سے کہ جو انسان ظاہری طور پر انجام دیا کرتا ہے ما تدخیرون فی بیوتکم ان تشبیح ہے ان عامال کے لیے کہ جو انسان سب سے پوشیدہ رہ کر انجام دیا کرتا ہے گویا نبی اللہ عیسیٰ اپنی امت کو اپنا ایک موجزہ اور اعجاز نبوت یہ بتا رہے ہیں کہ جو عامال تم ظاہری طور پر علامیتا انجام دیتے ہو یہ نبی ان سے بھی واقف ہے جو عامال تم چھپ کر انجام دیتے ہو یہ نبی ان سے بھی واقف ہے تو جب اللہ کے نبی عیسیٰ اپنی امت کے عامال سے واقف ہو سکتے ہیں تو وہ ہستی کے جو فخر عیسیٰ ہو کہ جو فخر وجود کائنات ہو کہ وہ ہستی کے جس کی امامت میں عیسیٰ کو نماز ادا کرنی ہے کہ جس کی آمد کے خود عیسیٰ منتظر ہے اگر وہ اپنے چاہنے والوں اور اس زمانے کے لوگوں کے عامال سے باخبر رہتی ہو تو اس میں شک اور حیرت کی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر ہے تو فقط سوچنے اور تدبر کرنے کی گنجائش ہے کہ آج کے بعد چاہنے والے کو یہ بات محسوس کرنی ہے اپنے ہر ہر کام کو ہر ہر فعل کو انجام دیتے ہوئے یہ بات متوجہ رہنا ہے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کئی میرا یہ فعل میرے امام کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بنے گا کئی میرا یہ فعل میرے امام کی آنکھوں کو عشق بار تو نہیں کرے گا امام چاہنے والے کے گناہ کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں امام غمزدہ ہوتے ہیں کئی میرا کوئی عمل میرے امام کو کہ جن سے میں سب سے زیادہ محبت اور عشق کرتا ہوں کہ جن پر میں اپنے ماباپ اور اولاد کو قربان کرنے کا دعوے دار ہوں کئی میرا کوئی عمل اس امام کے قلب اتھر کو غمگین کرنے کا باعث تو نہیں بن رہا کئی ماباپ اور قادmہ کئی ماباپ اور اور باپ اور باپ اور یعنی ماباپ اور باپ اور گرار